موزی صحفیہ ازرات آپ لوگ کا بہت شکریہ یہ جو آپ ہمیشہ ہماری آواز بنتے آ رہے ہیں لیکن یہ جو ایک کورونا وائرس کا ایک ایشو اٹھا ہے اس میں صرف نہ صرف ہم ڈاکٹرز آپ صحفیہ ازرات تمام عوام کا یہ ایشو ہے اس میں ہم سب نے مل بیٹھ کے ایک ایسا لاہمال اختیار کرنا ہے جو اس عوام کو اس سوائیٹی کو اس بلا سے نجات دلا سکے جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچھلے دو ہفتے پہلے تین مہینے سے ایک بات چل رہی تھی چائنا میں جب کورونا وائرس آیا تھا تب سے پاکستان اور بلوشتان گورنمنٹ کو یہ آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اس کے لیے اپنے انتظامات کیے جائیں لیکن بارہا یاد دیانی کے باوجود ہماری پریس کانفرنس دو ہفتے پہلے بھی ہو چکی تھی کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور یہ وائرس کہاں تک پہل سکتا ہے جو خدشات ہم نے پہلے بیان کیے تھے وہی چیز سامنے آ رہی ہے یورپ جیسے ممالک جہاں پر ایلت کی فیسلیٹریز ہم سے کافی زیادہ ہے وہاں پہ آج پچھلے ایک ہفتے کی جو ریپورٹ سے ایک دن میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں تو ہماری کنڈیشن اس سے بڑی بتر ہوگی اور یہ جو خدا نہ خواستہ ابھی مزید ہم یہ نہ کہیں کہ ہم میں یہ چیز آئے گی یہ کوئلٹا شہر میں اسپیشلی یہ چیز آ چکی ہے اور کیسز اب اراؤنڈ فیفٹی سے آبا کر چکے ہیں اور رات تک میرے خواستے سکسٹی تک جو کٹس انہوں نے منگوائی ان میں ٹیسٹ کے بعد ایکسپیکٹڈ سکسٹی سے آبا ہو جائیں گے اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کا علاج کیا ہے ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم شروع دن سے یہ کہا رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے ٹیکنیکل لوگوں کی حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روکتام کی جائے ہمارے ہم بدقسمتی سے یہ فیصلے جو کر رہے ہیں ان کو اس چیز کی نویت کا احساس نہیں یا پھر وہ سنجیدہ نہیں میرا خیال سے اب ہم جب دیکھ رہے ہیں سیکرٹی ایلتھ سپیشل سیکرٹی ایلتھ خاص طور پر ان کر رہے ہوئے ہیں انتہائی غیر سنجیدہ ہے وہ مختلف سینٹرز میں جا کے یہ پیغام دے رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہاں وہ اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹس آویلیبل نہیں ہیں پوزیٹیو کیسز ہیں اور ہم ان کے قریب کیسے جائیں وہاں پہ ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم الٹر لٹکا دیں گے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیوٹی کرنا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے لیکن سہولیات فرام کرنا یہ عکومت کی ذمہ داری ہے لیکن اگر عکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو ایسے نائل لوگوں سے کم از کم ہم سب مل بیٹھ کے وزیرالہ سے اپیل کرتے ہیں جو ہمارے ایلث منسٹری بھی ان کے پاس ہے کہ ایسے نائل لوگوں کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے ٹیکنیکل لوگوں کو آگے لائے جائے تاکہ اس بلا سے نمٹنے کے لیے کم از کم ہم اتنا رسک نہیں لے سکتے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں اور افتہ دس دن کے بعد پھر ہم پشتاتے رہیں ایسے نائل لوگوں کو بلکل اٹھایا جائے اس میں سے جو سیکرٹری ایلث اور آج اور کل سے پچھلے پانچ دنوں سے ڈاکٹرز کام پر کافی پریشر ہے کہ ہم بغیر کسی سہولت کے ڈیوٹی سرمجان دے رہے ہیں ہم نے ہمیں آر طرف سے یہ کہا جا رہے ہیں کہ آپ ایسی خطرناک سورتال میں ڈیوٹیز ہمارے اپنی فیملیز کی طرف سے سیریس کنسرن ہیں لیکن ہم پھر بھی ڈیوٹیز اس لیے دے رہے ہیں کہ آج کل پرسوں کب یہ سہولیت معیق کی جائے گی آج بھی سپیشن سیکرٹری ایلث اور سیکرٹری جب کورنٹائن جاتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سہولیت نہیں تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو ملٹا لٹکا دیں گے یہ ان کا ون لائن بجٹ آیا ہوا ہے نان آڈیٹیپل بجٹ ہے اس میں یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے یہ سہولات جہاں پہ میڈیا پہ یہ دکھایا رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پروائیٹ کر دی وہ ترشی کیر ہسپٹل میں سہول ہسپٹل میں یہ ہم ڈاکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں اسی اپنے کپڑوں میں اسی طریقے سے ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہیں میرا خیال سے اس کے خلاف اب ہم سب کو ایک آواز ہونا ہوگا یا تو یہ لوگ سائٹ پہ ہو جائیں ہمیں آگے چھوڑا جائیں کہ فیصلے ہم کریں کہ ہم نے کیسے کریں کیونکہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے دو ہفتے کم گزار دیئے یا پھر وزیراعہ صاحب خود اس پہ ایکشن لے ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں اس سے نیچے سیکرٹری ہیلتھ ہو چاہے دوسرے ہوں ایلتھ کے نمائندے اس سے ہم بیٹھنے کے لئے بلکل تیار نہیں کیونکہ ان کی سنجیدگی کا اندازہ ہم لگا چکے ہیں اس کے علاوہ کل بھی کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی چیف سیکرٹری صاحب موجود تھے اس کمیٹی میں میں موجود تھا اس کمیٹی کا اس کمیٹی کے جو ایلتھ کے حوالے سے پروڈکشن تھی اس میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں اوپیڈیز چار سے پانچ ہزار پیشنٹ ڈیلی آ رہے ہیں ان میں سے ایک کورونا مریض آنے کا مطلب ہو گیا کہ چار ہزار لوگوں کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے ایک طرف گورنمنٹ دس لوگوں پر دفعہ ایکسٹر چھوالیس لگا رہی ہے دوسری طرف آپ پانچ سو آزار مریض کو ایک اوپیڈی کے اندر اکٹا کر دیتے ہو تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے یہاں سے آسپٹل سے ہی کورونا وائرس کو پیلانے کی خلاف پیلانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے تو اس پر جو ہم نے ایز ایک ٹیکنیکل ہم جو کور کمیٹی میں ڈاکٹرز موجود تھے میں نے ڈاکٹر شیرین خان صاحب نے ہم نے یہ مشورہ دیا کم از کم الیکٹیو سرمیسیز اور اوپیڈیز فوراً حکومت بند کر دے کم از کم اسپطال میں رش کم ہو آپ سہولیات فوراً دو کیونکہ اب ابھی تک بھی ڈاکٹرز کو ہم مجبوری ہم نے ان کو مجبور کیا ہے کہ اس عوام کو ہم اس حکومت کے بلبوتے پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن جس طرح کے کیسز آ رہے ہیں اگر ایک سے دو کیسز ڈاکٹرز پیرامیڈکس میں آنا شروع ہو گئے تو میرا خیال سے پھر ہمارے بس میں بھی نہیں ہوگا ہمیں اپنی ڈاکٹرز کو لانا اور ان سے یہ کہنا کہ ڈیوٹی سر انجام دیں بغیر سہولیات کی یہ ہمارے لئے بھی انتہائی مشکل ہو جائے گا یہاں پہ تین میڈیکل کالیج ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ بند کی گئی یہاں پہ جو سیکٹریٹ میں جو سیکٹری ڈپٹی سیکٹری ایڈیشنل سیکٹری اور سپیشنل سیکٹری ہیں ان کا عملہ صرف اس چیز پہ لگائے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے ہم نے پیسے کمانے ہیں ابھی تک ان کا ایلتھ کے حوالے سے ایک بھی قدم ایسا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہ سکے کہ ان بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم اس حوالے سے کم از کم ہماری آخری یہ ہوگی کہ ہم منڈے تک انتظار کریں گے منڈے تک ہم سی ایم صاحب کا انتظار کریں گے کہ اس منڈے تک اگر سی ایم صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے کہ کورنٹائن کہاں بنانا ہے آئیسولیشن سنٹر کہاں بنانا ہے یہ تجویز ایلتھ سے آپ نے لینی ہے یا ایسے نان ٹیکنیکل لوگوں سے لینی ہے ابھی بھی ہمیں کہا جا رہے ہیں ایم ایس اور سیوال اسپسال اور بی ایم سی کو یہ ریٹن میں دیا گیا کہ آپ آئیسولیشن سنٹر اور کورنٹائن بنائیں یہ نان ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ کورنٹائن یا آئیسولیشن سنٹر ترشی کیر اسپسال میں بنانے کا مقصد یہ ہو گیا کہ اسپسال میں اگر پانچ سو سے آزار مریض داخل ہیں ان کی جان جو دوسری بیماریاں ہیں صرف کورنٹائن نہیں اور بھی بیماریاں موجود ہیں ان کی جان کو شدید خطرات لائک ہیں ہم اپنی تجاویز ان میں دیں گے ہم ان کو مختلف جگہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چاہے وہ سیول اسپسال میں آئیسولیشن سنٹر بنائیں کورنٹائن بنائیں یا باہر بنائیں ڈیوٹیز ہم ڈاکٹرز نے دینی ہے لیکن ہم ان مریضوں کی جان خطرے میں نہیں جات سکتے اس کے لئے ہمارے پاس مختلف آپشن ہیں گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی کم از کم اسپسال کے قریب یہ ہو پہلے تو ہماری یہ ہوگی کہ شہر سے باہر ہو اگر پھر بھی کرنا ہے ہمارے پاس آفیسر کلب سیول اسپسال کے قریب ہے کیونکہ آئیسولیشن کا مطلب ہوگا ایک مریض ایک کمرہ ایک واش روم اس سے باہر دوسرے کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ نہ ہو وہاں پہ ڈاکٹر جو جائے گا اس کی پوری کمپلیٹ کٹ ہوگی تاکہ یہ مرض نہ ڈاکٹرز کو پہلے نہ اس کے طرح دوسرے مریضوں کو پہلے اس کے علاوہ ایم پی آسٹرل ہوگا یا آپ نے کوئی اوٹلز آئر کرنے ہوں گے یا بیوٹمز میں آپ نے جو نے ایک شہر سے باہر ایسے جگہ یہ فوراں سے پہلے اس سے انتظامات کرنے ہوں گے ترشری کیر کے عوالے سے ترشری کیر کے اندر نہ کوئی کورنٹائن نہ کوئی آسولیشن سینٹر کی ضرورت ہے یہ انتہائی خطرناک قدم ہے جو نان ٹیکنیکل لوگ یہ بار آر لیٹر لکھ رہے ہیں ہم اس کے خلاف پہلے سے کھڑے ہیں اور آگے بھی ہم اس کی مضاعمت کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو مریضوں کے جو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کا احساس نہ چیف سیکٹری صاحب کو ہے نہ سیکٹری ہیلتھ کو ہے نہ دوسروں کو ہے یہ ٹیکنیکل لوگوں کم از کم جو ہم نے اپنے سینئر ڈاکٹرز کو بھی اس پہ آن بورڈ لیا ہے ان کو بھی یہ کہا ہے آج وہ بھی اپنی ایڈوائزری کمیٹی بنا دیں گے یہ ایڈوائزری کمیٹی آپ کو مشاورت دے گی اس مشاورت پہ من ہن عمل کرنا یہ سی ایم صاحب کو اب یہ کام کرنا ہوگا سندھ کم از کم پاکستان میں وہاں پہ فیصلے وہاں نان ٹیکنیکل لوگ نہیں کر رہے ہیں سی ایم صاحب نے جو بھی فیصلے کیے وہاں ٹیکنیکل لوگ ڈاکٹرز کو آگے کر کے کہ کیسے اس کو بچانا ہے ابھی کورونا وائرس کے جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ صرف ایک ہے وہ ہے پریونشن یہ ایک بندے سے پانچ بندوں سے پانچ سے پچاس کو ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ چین ہمیں توڑنا ہوگا یہ چین کیسے توڑا جائے گا جو بھی سسپیکٹڈ ہے اس کو علیدہ کرنا ہے جو پوزیٹیو آگیا اس کو علیدہ کرنا ہے ان کے پاس جو کنٹیکٹ جا رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کٹ فرام کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے وینٹیلیٹر کی تعداد ساری دنیا میں کم ہے لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دنیا کے سامنے یہ پیغام دیں کہ بلوشتان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رکبے کے لیانے سے یہاں پہ صرف گیارہ وینٹیلیٹر موجود ہیں گیارہ وینٹیلیٹر کا مطلب ہے کہ یہ مریض اگر گیارہ مریض صرف آ جائیں اس کے بعد بارویں مریض کے لیے ہمارے پاس کوئی سہولت موجود نہیں تو یہ پیغام دینا آپ کے توسط سے ہم بلوشتان حکومت کو سپیشلی سیم بلوشتان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم ٹیکنیکل لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں سیکرٹری سیہت اور یہ جو میکمہ سیہت کا جو رویہ ہے بارہا ان کے رویہ فیسلیٹیس مہینہ نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرپشن اپنے کرتے رہے اور ڈاکٹرز کو یہ یومیلیٹ کر کے یہ کہیں کہ آپ ڈیوٹیس چھوڑ دیں تاکہ جو بھی ملبا ہو وہ ڈاکٹرز کے گلے پیدا جائیں ہم ڈیوٹیس سے کبھی نہیں جائیں گے بھاگیں گے ہم اپنی ڈیوٹیس سرانجام دیتے رہیں گے لیکن پانچ دن کے بعد پانچ دن کے بعد سی ایم صاحب سے اگر ہماری یہ سہولیات کی چیزیں پوری نہیں کیا دی تو ہمیں وہ بھی فیصلے کرنے پڑیں گے کہ ہم نے پھر ڈاکٹرز کمیونٹی اس کے سیہت کے حوالے سے جو ہمیں خطشات ہیں اس پر پھر ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو ہم خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ فیصلے کریں ہم ڈیوٹیس سے بھی ڈران نہیں ہونا چاہتے لیکن یہ حکومت یہ اپنے روئے سے ہمیں مجبور کر رہی ہے لیکن ہم اس عوام کو اس بے اس حکومت اور ان کے جو محکمہ سیہت کے جو بے اس اور غیر ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ نہ ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں نہ ان کے کسی بات پر ہمیں اب یقین ہیں کیونکہ ان کے روئیوں کی وجہ سے آج کوئلٹر شہر انتہائی ختمناک دوناک جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ابھی کنٹیکٹ کیا جا رہے ہیں ڈیوڈیو چو کی طرف سے دوسرے ارگنیشن کی طرف سے کہ کوئلٹر شہر اگر بند ہوتا ہے تو خوراک ہم ار گرب کو پہنچانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم محکمہ سیہت کی طرف سے ہمیں کوئی ہمیں کوئی سن نہیں رہا ہم کالز کر رہے ہیں وہاں سے جواب آتا ہے کہ نہیں آپ ہمیں خوراک نہیں دو تو آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ بجٹ کتنا دے رہے ہو ہمیں کیش میں آپ کیا دے رہے ہو یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ سب کسی کو یہ احساس نہیں کہ یہاں شہر تباہی کی طرف جا رہا ہے ان کو صرف ان کی نظریں ڈالر پر پڑی ہوئے کرپشن پر پڑی ہوئے کم از کم ہم اس شہر کو اس حوام کو اس حکومت کے سامنے نہیں چھوڑ سکتے ہم منڈے تک اپنی سرویسز اسی طرح دیتے رہیں گے میں انوائل ہمارے جو خطرات ہیں ہم اپنے ڈاکٹرز کو بھی اپنی احتیاط کی تاقید کر رہے ہیں منڈے تک اگر سی ایم بلوچستان نے ہم سے رابطہ کیا ان سے سیریس ہمیں کم از کم ہمیں ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی سوچ جو نا وہ اس حوام کے ساتھ ہے وہ سی ایم بلوچستان ہے جو ہمارے ایلت کی منسٹی بھی ان کے ساتھ ہے اگر ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ ہمیں یہ شورٹی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا آپ کی تجاویز پر عمل کیا جائے گا اور آپ کو وہ سہولیت دی جائیں گی کہ آپ ان مریضوں کے خدمت کر سکے تو ہم اپنی سرویسز جاری دیکھیں گے ورنہ اس منڈے کو ہم اپنا آئندہ کلاحی عمل دیں گے اور جس میں ہمیں وہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جس میں پھر آپ کو ہمارے ساتھ ہونا ہوگا کہ ایسے حکومت کو مجبور کیا جائے گا اس عوام کے لئے